ایسی چیز دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو اور وہ چیز یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو جتنا سلام کرو کہ محبت ہوگی ظاہر ہے سلام کے اگر لفظ کے اوپر آپ ذرا توجہ کریں کہ آپ کسی کو کتنی بڑی دعا دے رہے ہیں اس سے بڑی آپ دعا کسی کو دے سکتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو سلامتی درود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم بیجتے ہیں آپ کے لئے دعا کرتے ہیں دس نیکیہ ملتی ہیں اس سے سلامتی سے بڑی کسی کو دعا کی دی جا سکتی ہے اللہ حکم نبی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے آپ دیکھ لیں 80% حدیث بخاری اور مسلم سے مشکاف میں اس کا نمبر ہے 4632 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سوار پیدل کو سلام کرے وہ گاڑی پر موٹر سائیکل پر یا کسی سواری پر سوار ہے پیدل کو سلام کرے کیوں تاکہ تکبر نہ آئے اگر پیدل والا کہا ہے جناب صاحب جی اسلام علیکم صاحب جی پہلے ہی آکڑ کے بیٹھے ہیں گھڑیچ تھلون اسلام بھی سروڑ بھی پہرے ہیں اس کا کام ہے کہ وہ گاڑی والا پیدل جو کھڑے ہیں ان کے لئے سلام کرے تاکہ اس میں 80% پیدا ہو یہ ہے اس کی حکمت نمبر دو پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام اگر کوئی پیدل چل رہا ہے اور کہیں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہے کہ وہ دور سے حضرت صاحب گزرے ہیں اور کہیں اسلام علیکم نہیں وہ سب کو کہے السلام علیکم تاکہ اس میں آجزی پیدا ہو یہ اس کی آپ کرٹیکل ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں اور تیسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم لوگ جہاں پر ہوں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں یعنی تین چار بندے جا رہے ہیں اور کسی ایسی مجلس سے گزرتے ہیں جہاں چالیس پچاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ چالیس پچاس لوگ ان کو تین چار کو ہیں سلام علیکم نہیں ان تین چاروں کا کام ہے کہ زیادہ کو سلام کریں تاکہ ان میں آجزی آئے دسویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقہ الحدیث ہے مشکات میں فور سکس ڈبل تھریز کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کریں چھوٹا بڑے کو سلام کریں چھوٹے کا کام ہے کہ بڑے کو سلام کریں یعنی بڑوں کی عزت کی جائے اور فرمایا چلنے والا پیدل کو جو سواری پر ویٹھا ہوا ہے وہ پیدل کو اور تیسا فرمایا قلیل لوگ جو ہیں وہ کسیر کو وہی باتیں جو پچھلی حدیث میں بھی آئے تھیں البتہ اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس تھری فور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انس ابن مالک کہتے ہیں آپ بچوں کو خود السلام علیکم کہتے ہیں حالانکہ فرمایا کیا ہے کہ بچے بڑوں کو کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا کہ بڑے ہو کر بھی بچوں کو سلام کرتے تھے آٹھ زی کے لئے اور میں بھی الحمدللہ بچوں کے جھرمنٹ میں سے جب بھی کہیں گزروں میں خود السلام علیکم پہلے کہتا ہوں چاہے محلے والے ہوں گھر والے ہوں کچھ بھی ہوں گیاروی حدیث ترمزی اور عبدعود میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4-6-4-6 یہ ہے وہ بات اصل جس کی براہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی ہے جو پہلے السلام علیکم کہہ دینا وہ اللہ کا محبوب ہے ظاہر ہے اس نے آٹھ زی کی نا اور کسی کو دعا دی اس کے جواب میں اس نے تو کہنے ہی تھا وہ علیکم اسلام تو جو پہلے پروٹوکول دے رہے دوسرے کو اس کے لئے سواب زیادہ ہے وہ اللہ کا قریبی ہے بارویں حدیث مسند احمد میں ہے مشکات میں 4-6-4-7 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جھرمٹ کے پاس سے بھی گزرتے تو آپ عورتوں کو بھی خود السلام علیکم کہتے بڑی امپورنٹ بات ہے کہ اگر آپ عورتوں کے پاس سے گزریں تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں ان کے لئے ضروری نہیں کہ بلان دوا سے والیکم السلام کہیں بس وہ آہستہ آواز میں نورال آواز میں والیکم السلام کہہ لیں اور میں ساتھ ایسے ہوتا ہے بعض گاتھ میں صبح واق کے لئے نکل ہوں اور آج کل تو آپ کو پتا ہے میڈیا نے اتنا ایجوکیٹ کیا ہے تو صبح کے وقت جو خصوصاً 50 پلس عورتیں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں واق کے لئے نکل ہی ہوتی ہیں آنٹی ہیں ساری کٹھی ہو کے دس دس کی ٹولیوں میں آپ کو سڑکوں کے اوپر چلتی بھی واق کرتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور میں اب اکیلہ کہیں جا رہا ہوں تو میں السلام علیکم بدن نواز سے کہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تیرمی حدیث البوتا امام مالک میں ہے مشکات میں فور ڈبل سکس فور ہے کہ عبر عمر رضی اللہ تعالی عنہو بازار میں جایا کرتے تھے صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لئے سلام میں پیل کر کے دیکھئے گمانے کے لئے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا ابو تفیل کو کہ آؤ بازار میں چلے اس نے کہا حضرت صاحب آپ بازار میں جاتے ہیں نہ کوئی سودا لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے بس آپ صرف ایک پھیرہ لگا کے آ جاتے ہیں یہ آج کل جو ہمارے نوجوان بازار میں جاتے ہیں یہ وہ والا نہیں تھا جانا کیونکہ اس وقت عورتیں نہیں بازاروں میں نکلا کرتی تھیں یہ بھی ذرا کلیر کریں یہ نہ ہوگی آپ بھی چال پڑھیں اسلام کی نیز سے تھی کم اور پایا ہوئے دوسری اس وقت عورتیں نہیں نکلتی تھی اس طرح سے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو تفیل نے کہا کہ آپ کو کام تو کوئی نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ ابو تفیل اے بڑے پیٹ والے اس کا پیٹ نکلا گا تھا تو انہوں نے کہا اے بڑے پیٹ والے اے پیٹ والے میں صرف سلام کہنے کے لیے نیکیہ کمانے کے لیے جاتا ہوں تو اس لیے بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی مجلوسوں میں جائے کرتے تھے تاکہ ہم السلام علیکم کہیں گے کسی چوپال پہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ دس بارہ مندے جب وعلیم السلام کہیں گے کتنی نیکیہ ملے گی الحمدللہ چودمی حدیث سنن نبی دعود میں ہے اور شعب العیمان امام بھئی حقی کی کتاب میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس فور ایٹ دیکھ لیں ساری حدیثیں مشکات میں موجود ہیں چن چن کے میں نے کئی دوسرے چپٹرز میں تینا وہ بھی میں نے یہاں پر جمع کر دیئے اب ساری اس چپٹر میں کتاب العداب میں نہیں تھی کچھ ادھر ادھر بھی تھی میں نے مشکات کے نمبر تب بھی بتا دیئے تاکہ جس کے پاس مشکات ہے نہیں ہے تو وہ ہماری ویب سائیڈ الیسنتپاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر لیں مشکات میں فور سکس فور ایٹ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ موقوفاً حدیث سیدن علی کا اپنا قول ہے کہ جب کسی جماعت کا گزر کسی دوسری جماعت کے پاس سے ہو تو ایک شخص کا اس جماعت کو سلام کہنا کافی ہے اور اس جماعت میں سے بھی ایک شخص کا وَعَلِكُمُ السَّلَامُ کہہ دینا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے یعنی اب ادھر مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچاس آٹھ کے قریب لوگ اب باہر سے کوئی آکے السلام علیکم کہتا ہے تو ساروں کے لئے وَعَلِكُمُ السَّلَامُ کہنا ضروری نہیں ہے کوئی ایک بھی کہہ دے گا تو ادا ہو جائے گا اس دنیا سے باہر سے ایک زیادہ لوگ آتے ہیں وہ سارے لگ لگ سلام نہ کریں اگر وہ ایک مجلس کی فارم میں آئے ہیں تو ان میں سے ایک بھی السلام علیکم کہے یہاں سے ایک وَعَلِكُمُ السَّلَامُ کہہ دے تو جواب ادا ہو جائے گا سب کہہ دیں گے تو بہت اچھی بات ہے جنہ گھڑ پاؤ گے وہ نہیں مٹھا ہوئے گا اتنا ہی سواب ہے لیکن اٹ لیسٹ ایک آدمی ضرور تھرڈ لاس حدیث ہے پندرہ نمبر سن ابھی دعود میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس فائف زیرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی کو ملے تو اسے السلام علیکم سلام کہے اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا پتھر حائل ہو اور پھر دوبارہ سے ان کی ملقات ہو جائے پھر السلام علیکم کہے اے نہیں کہا انہیں دو منٹ پہلی دے تو سلام کر کے ہیں نائے پھر دوبارہ کہے اور اس کے ثبوت میں اگلی حدیث سالمی بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں اس کا نمبر ہے سات سو نوے اور اسی کا ایک طریق بخاری میں چھے ہزار دو سو اکاون ہے جلسہ استراحت والا مسئلہ جس میں میں نے بتایا تھا بخاری چھے ہزار دو سو اکاون مشکات میں سات سو نوے اور مسلم میں بھی موجود ہیں کہ ایک شخص نے تیزی سے نماز پڑھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا ورحمت اللہ جواب دیا اور آپ نے فرمایا تم نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز پڑھی ہی نہیں وہ پھر نماز پڑھ گیا ہے پھر السلام علیکم کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا اس طرح تین یا چار مرتبہ ایسے ہوا تین یا چار مرتبہ اس طرح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اس نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا آپ نے اس کو یہ نہیں کہا گیا ان کو پتا تھا کہ اب یہ ہر میٹنگ میں ایک مجلس میں ہی بار بار جب سامنا سامنا ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے سلام کرنا ہو گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میری نماز کیوں نہیں ہوئی تو فرمایا کہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھو جب تم وضو کرو تسلی کے ساتھ اس کے بعد قبلہ رکھ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے نماز شروع کرو قرآن پڑھو پھر سکون سے رکو میں جاؤ رکو کے بعد پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ پھر اس طریقے سے سجدہ کرو پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ پھر دوسرا سجدہ کرو اس کے بعد پھر دوبارہ سے بیٹھ جاؤ اور پھر اگلی رکتوں کو مکمل کرو اسی طریقے سے اس میں چھہزار دو سو اکاون سی بخاری میں دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ یعنی دو دفعہ بیٹھنا جس پہ اہل سنت اور اہل تشہیوں کی کتابیں متفق ہیں اسی وجہ سے میں نے سلفی علماء جو عرب کی ہیں ان پر گرفت کی تھی اور حنفیوں پر کہ وہ دوسرے رکت میں پہلی رکت میں دوسرے سجدے کے بعد نہیں بیٹھتے اور کئی بخاری ایسی چڑھیں ہیں جس میں ترجمہی سے ہی نہیں ہوا ہوا تو اس میں آپ عربی پورشن میں دیکھیں دو جلسوں کا ذکر موجود ہے وہ ترجمہ میں سکپ ہو گیا ہوتا ہے ترجمہی سے مولوی باردین ہیں تو انہوں پتا ہے مولویوں نے تو سی کٹ نہیں سکتے تو اسی نہیں کٹ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ساڑی ورکی ایک بلاج ہیڈی انہیں کٹنے ہستے تو آپ لوگ مجھے اتنی میز کر رہے ہوتے ہیں یہ چھہزار دو سے کامنا بتا رہے ہیں اس میں تو ایک ہی جلسہ ہے اوہ بھئی آپ عربی پڑھیں اس میں واضح الفاظ ہیں دو جلسوں کے عربی کے الفاظ موجود ہیں کہ پہلا سجدہ کر پھر بیٹھ جا پھر دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ جا اور پھر اگلی رکت کے لیے کھڑا اور باقی رکتیں بھی اسی طریقے سے مکمل کر سترمی حدیث آخری وہ سلام کے الفاظ سے متعلق ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن الحدیث ہے مشکات میں فور سکس ٹو ایٹ نمبر ہے اور کتاب العداب جو مشکات کا چپٹر ہے اس میں پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو حکم فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے اسے جا کر سلام کرو اور وہ جو جواب دے وہ جواب یاد رکھنا وہ تمہاری اولاد کا جواب ہوا کرے گا تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور فرشتوں نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتوں انہوں نے ایک لفظ بیچ میں ایڈ کر دیا اور یہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا یہ آپ کی اولاد کا جواب ہوا کرے گا یہ ایٹ لیسٹ ہے کہ آپ السلام علیکم کسی کو کہیں وہ جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہے اور وہ رحمت اللہ کہے گا یہ بہتر جواب ہے اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سکس ڈبل فور کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا السلام علیکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیٹھ جاؤ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا دس نیکیاں لکھی گئی ہیں پھر ایک اور شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیس نیکیاں لکھی گئی ہیں کیونکہ اس نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا پھر تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس نیکیاں لکھی گئی ہیں تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقف کریں گے وبرکاتہ ہوگا یہ سب سے بہترین الفاظ ہیں سلام کرنے کے لئے تو جواب میں بھی آپ کہیں گے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو تو یہ حدیث الحمدللہ اس حوالے سے کلیر ہے اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ابو دعود میں ہے وہ ضعیف ہے کہ ایک چوتھا شخص ایڈ ہوا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ تو وہ جو حدیث ہے وَمَغْفِرَتُهُ علی الفاظ کے ساتھ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے